2 کیونکہ پہلا سوال already solve ہوا ہوا ہے تو ہم دوسرا سوال شروع کریں گے 1,4 2,5 یہ question ہمیں دیا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو جیسے میں نے بتایا تھا چار کولم بنائیں گے وہ چار کولم کیسے ہوں گے ایسے آپ لائن لگائیں گے دو لائنوں کی پھر اس کو برابر کے چار حصوں میں divide کر دیں گے اور درمیان والی لائن کو بھی آپ build کر لیں گے تھوڑا سا dark کر لیں گے اب یہ جو positions لکھی ہوئی ہیں ان کے نام لکھیں گے right سے پہلی position ones کہلاتی ہے دوسری tens کہلاتی ہے تیسری hundreds کہلاتی ہے اور چوتھی thousands کہلاتی ہے تو سب سے right والی جو position ہے ones کی ہے اسے one والے کولم میں لکھ دیں گے اس کے ساتھ والی جو position ہوتی ہے وہ 10 کہلاتے ہیں اسے 10 کی نیچے لکھ دیں گے یہ یاد رکھئے گا کہ دو 10 مل کر 20 بناتے ہیں یہ 10s والی کولم ہے دو 20 مل کر 20 بناتے ہیں اگر یہ 3 ہوتا تو 30 بناتے ہیں اور 10 اور 1 کو ملا کر پڑا جاتا ہے 100 والے position پر 4 لکھا ہوا ہے 1000 والی پر 1 لکھا ہوا ہے تو یہ ہم نے position place کر دی چلیئے آئیے آپ ان کو words میں لکھتے ہیں thousand کتنے ہیں one تو آپ یہاں پر words میں لکھیں گے one thousand one thousand hundred کتنے ہیں four تو آپ یہاں بھی لکھ دیں گے words میں four hundreds one thousand four hundreds ابھی میں نے بتایا کہ two tens ہوں گے تو وہ 20 کلائیں گے 3 ہوتے تو 30 کلاتے تو آپ یہ two ten ہیں یہاں پر لکھیں گے 20 اور میں نے بتایا 10 اور unit کو ملا کر پڑا جاتا ہے 25 تو 5 کو single لکھا جائے گا والے stop یہ آپ کا answer ہو گیا کیا بنا one thousand four hundred twenty five یہ ہمیں numbers میں دیا ہوا تھا ہم نے table میں اس کی place الگ کر کے اس کو words میں لکھ دیا تو بچوں سمجھ آیا آپ کو اب آپ کا homework ہے یہ نیچے کے 8 سوال آپ کے homework ہیں 3 سے لے کر 10 تک یہ اپنی copies میں اسی طریقے سے number ڈال کر table بنا کر solve کیجئے اور اس کو لاکر چیک کرائیے اللہ حافظ لیکنی ڈال کرنی